اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن حضرمی ان کی کرامات جو دراصل معجزات رسول اور دلائل النبوت ہیں کیونکہ یہ سارا شرف صحابہ کرام کو تابعین کو اولیاء اللہ کو اس لیے ملا کیونکہ یہ اتباع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور حضور کی اتباع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے چیزوں پر عمل کرنا اور اللہ کے احکامات کو اسی طرح بجا لانا جیسا کہ ان کا حق ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو نوازا تو دراصل ان کو نوازا اس لیے کیونکہ یہ اتباع محمد مصطفی کرتے ہیں تو دراصل ان کے ہاتھ سے جو کرامتیں ہوئی ہیں وہ دراصل حضور ہی کا معجزہ ہے اور حضور ہی کی نبوت پر دلیل ہے اس لیے امام بیحقی نے ان واقعات کو دلائل النبوہ کی تیسری جلد میں جمع کیا ہے دیگر اور کتب میں بھی آئی ہیں لیکن جن واقعات کو بھی آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں وہ دلائل النبوہ کی جلد نمبر تین سے میں نے لیے ہیں اس کو امام بیحقی نے روایت کیا ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے ایک لشکر بھیجا جس میں کئی لوگ تھے اور ان پر عامل حضرت علا حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پر مقرر کیا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے جہاد کے مقامات پر پہنچے اور ہم نے ان لوگوں کو پایا اس طرح کے انہوں نے ہمارے بارے میں ٹوہ لگا رکھی تھی اور انہوں نے پانی کے نشانات بھی مٹا دیئے تھے اور گرمی شدید تھی ہمیں شدید پیاس نے نڈھال کر دیا تھا ہمارے مویشیوں کو بھی اور کسی کے پاس کوئی پانی بھی نہیں تھا اور یہ جمعہ کا دن تھا کہتے ہیں جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا یعنی ڈھل گیا تو امیر یعنی کہ حضرت علا بن حضرمی نے ہمیں دو رکات نماز پڑھائی اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ پھیلا دیئے دعا کے لیے ہمیں آسمان پر جگہ جگہ ایک ٹکڑا بھی بادل کا نظر نہ آتا تھا بس قسم ہے اللہ کی انہوں نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ اللہ نے ہوا بھیج دی اس نے بادلوں کو اٹھایا اور انڈیل دیا حتیٰ کہ تمام نشیبی علاقے بھر گئے اور گھاٹیاں پر ہو گئیں ہم لوگوں نے خوب پانی پیا اپنے جانوروں کو پلایا اپنے مشکوں کو بھی بھر لیا اس کے بعد ہم اپنے دشمن پر آئے اور خلیج بحر میں جزیرے کی طرف تجاوز کر گئے امیر لشکر خلیج پر ٹھہر گئے اور دعا کی کہ اے علیم اے عظیم اے حلیم اے کریم اسی کو علماء نقل کرتے ہیں کہ یہ چار نام اللہ کے انہوں نے ذکر کیے یا علیم یا عظیم یا حلیم یا کریم ان ناموں کی ایک برکت ہے اس لیے جب علماء آپ کو اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کا کہتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں صوفیاء حق ہوتے ہیں علماء حق ہوتے ہیں جن کو یہ علم ہے یہ ایک علم ہے یہ ہر ایک کے پاس یہ علم نہیں ہے وہ جو اذکار کرتے ہیں جو اس علم میں مہارت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے کون سے اسما کا روح پر کیا اثر ہوتا ہے کون سے اسما اللہ کے کن اسماوں سے مل کر کیا اثر ڈالتے ہیں اور دعائیں پر کیا اثر ہوتا ہے یہ وہ جانتے ہیں جن کا یہ فن ہے لیکن علماء حق ہوں یہ شوبدے بازی کرنے والے آج کل بہت پروفیسر آگئے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور پلے میں کچھ نہیں ہوتا نہ نماز کے نہ روزے کے نہ نفاست کے غلید پلید لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس نہ جائیں ٹھگ ہیں یہ تو دیکھیں کتنے خوبصورت انہوں نے اللہ کے نا یا علیم یا عظیم یا حلیم یا کریم اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگ اللہ کے نام کے ساتھ آگے بڑھو ہم لوگ تیار ہو گئے مگر ہمارے گھوڑوں کے پیر بھی تر نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے دشمن پر اچانک شب خون مارا اور ہم نے ان کو قتل بھی کیا ان کو قیدی بھی بنایا پھر ہم خلیج میں واپس لوٹ آئے پھر انہوں نے وہی بات کہی پہلے کی طرح کہ پانی نے ہمارے گھوڑوں کے نیچے کے کھر بھی تر نہیں کیے تھے بس ہم نہیں ٹھہرے تھے مگر گھوڑوں سے حتیٰ کہ ان کا دفن کا منظر بھی ہمیں دیکھنا پڑا ہم لوگوں نے ان کی قبر کھو دی ہم لوگوں نے بھی ان کو غسل دیا ہم نے ہی انہیں دفن کیا ہمارے ان کو دفن کرنے سے فراغت کے بعد ایک شخص آیا اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے یعنی یہ کس کا جنازہ ہے ہم نے کہا کہ یہ خیر البشر ہیں یہ علا بن حضرمی ہیں اس نے کہا کہ یہ سرزمین مردوں کو باہر اگل دیتی ہے تم لوگ اگر اس کی میت کو میل دو میل آگے جا کر دفن کر دو تو وہ میتوں کو وہ زمین قبول کر لیتی ہے ہم نے سوچا کہ ہمارے امیر کا کیا یہی بدلہ ہوگا کہ ہم ان کو درندوں کے حوالے کر دیں کہ زمین ان کو باہر اٹھا کر پھیک دے اور رات کو آ کے بھگیار کھا لے کہتے ہیں ہم سب نے ان کی قبر کھودنے کا فیصلہ کر لیا کہتے ہیں کہ جب ہم ان کی لہت تک پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی لاش اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے اور لہت تا حد نگاہ تک دراز ہو چکی ہے اس میں نور ہے جو چمک رہا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے دوبارہ قبر میں مٹی ڈال دی پھر ہم وہاں سے روانہ ہو گئے اللہ اکبر یہ اللہ کے بندے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں یہ اللہ کے صحیح معنوں میں ولی ہیں اور یہ اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ممکن نہیں ہے حضور کے دامن کو پکڑ لو اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ کو پکڑ لو بس اسی میں نجات ہے اللہ عزیز رحم کی امید مانگو کہ باری تعالی رحم کر دے جنت الفردوس میں داخل کر دے حساب کتاب نہ لینا میرے رو اللہ اکبر ایک اور البدایہ والنہایہ میں واقعہ آتا ہے اور امام بیحقی نے بھی دلائل النبوہ میں جمع کیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ سے علا بن حضرمی کے قصے میں ان لوگوں کا پانی طلب کرنا اور ان لوگوں کا پانی پر چلنا تو انہوں نے دعا میں یہ جو الفاظ نقل کیا یا علیمو یا حلیمو یا عظیمو یا علیوو وہ کتاب التاریخ کی دوسری جلد میں ہے اور اس کو محمد ابن فضیل نے بھی روایت کیا ہے صلد بن مطر سے ان سے عبد الملک بن سہم بن منجاب نے اور ان سے سہم بن منجاب سے انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے حضرت علا بن حضرمی کے ساتھ مل کر جہاد کیا انہوں نے بھی مذکورہ روایت جو ابھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کی اس کا بعض مفہوم ذکر کیا ہے اور دعا میں یہ الفاظ ذکر کی ہیں یا علیمو یا حلیمو یا علیو یا عظیم ہم تیرے بندے ہیں اور تیری ہی راہ ہمیں تیرے دشمن سے لڑتے ہیں ہمیں بارش کا پانی ملا ہمیں بارش کا پانی پلا ہمارے رگ ہم اس میں سے پییں گے اور ہم وضو بھی کریں گے اور جب ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے سوا اسے کسی کا نصیب نہ بنا کیونکہ یہ سو سارے کافر ہیں یہ تیری رحمت سے کیوں مستفید ہوں اور کہا کہ سمندر کے اندر ہمارے لئے راستہ بنا اپنے دشمن تک کیونکہ دشمن تو سمندر کے بار ہے نا اور موت کے بارے میں کہا کہ ہماری لاش کو مخفی کر دینا اور باری طالع میری شرمگاہ پر کسی کو متلہ نہ کرنا چنانچہ فی الواقع ایسا ہی ہوا جس پر کوئی شخص قادر نہ ہوا جیسا کہ پچھلی روایت میں میں نے آپ سے کہا جب ان کو دفنایا گیا تو پھر زمین میں واللہ عالم اللہ نے ان پہ کرن کیا اور ان کی دعا کو قبول کیا اچھا اسی طرح اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے اس کو اعمش سے اپنے بعض اصحاب سے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دریائے دجلہ تک پہنچ گئے دریائے چڑھا ہوا تھا اور عجمی اس کے اس پار تھے تو چنانچہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے کہا بسم اللہ پھر اس نے اپنے گھوڑے کو دریاء میں جھونک دیا لہٰذا وہ پانی پر تیر گیا لہٰذا سب لوگوں نے کہا بسم اللہ پھر سارے لوگ گز گئے مگر پانی کے اوپر تیرنے لگے جب عجمیوں نے ان کو دیکھا تو بولے یہ کوئی بندے ہیں یا دیو ہیں لگتا ہے کوئی دیو آ گئے ہیں جو پانیوں پر چلتے ہیں اس لئے پچھلی روایت جو تھی نا حضرت انس والی پہلی والی روایت اس میں کیا کہا انہوں نے ہم پانیوں میں گئے لیکن ہمارے گھوڑوں کے گھر بھی گی لے نہ ہوئے ہم دشمنوں تک پہنچ گئے واپس آئے تو پانیوں میں گز گئے اور پھر گھوڑوں کے کھر بھی گی لے نہ ہوئے ہم پار نکل گئے تو کہتے ہیں اوہ یہ تو دیو آ گئے دیو آ گئے لہٰذا وہ سیدھے سیدھے چلے گئے ان کی کوئی چیز گم نہ ہوئی سوائے ایک پیالے کے جو اس گھوڑے کے زین کے ساتھ بندھا ہوا تھا جب وہ باہر نکلے تو غنیمتیں حاصل کی ان کو انہوں نے تقسیم کر لیا حتیٰ کہ ایک آدمی یہ کہنے لگا کون سونا تبدیل کرے گا چاندی کے ساتھ تو تاریخ ابن کثیر میں اس واقعہ کو نقل کیا گیا ہے اور ساتھ اس کو امام بحقی نے الدلائل النبوہ میں جلد نمبر تین میں بھی نقل کیا ہے اے اللہ ازوجل ہمیں توفیق اطاف فرما کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح معنوں میں غلام بن جائے باری طالعہ ہمیں اپنا وہ عبد بنا اپنا وہ عبد بنا جیسا کہ تُو چاہتا ہے کہ ہم تیرے عبد بن جائیں باری طالعہ ہماری محنتوں کو قبول فرما پلے میں کچھ نہیں ہے ہمارے پر جو روکھا سوکھا ہے اسے قبولیت کا شرف بخش دے میرے پاک پروردگار اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم